اَلِفُ الْعَامِ آج حرفِ پے کے عبیات کا آغاز ہو رہا ہے حرفِ پے جو ہے نا یہ اردو پنجابی اور فارسی میں ہوتا ہے عربی میں نہیں ہوتا تو آپ نے سنا ہوگا کہ عربی میں پاکستان کو باکستان لکھا جاتا ہے تو عربی میں پے کی جگہ بے استعمال کیا جاتا ہے تو آج حرفِ پے کا آغاز ہو رہا ہے اس میں یہ پانچوں عبیات میں عالم علم ملہ تکبر فخر غرور کا بیان ہوا ہے علم اور علم ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے عین کے نیچے زیر ڈال دیں تو علم ہو جاتا ہے یعنی سکول نالج کیسے آپ کہتے ہیں عین کے اوپر زبر ڈال دیں تو علم ہو جاتا ہے جھنڈا پرچم ایسے ہی عالم جو ہے نا اس کے لام عین الفہ لام کے اوپر زبر ڈال دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے جہان الحمدللہ رب العالمین رحمت العالمین یہ عالم کی جمع ہے اگر لام کے نیچے زیر ڈال دیں تو یہ عالم ہو جاتا ہے یعنی جس کو آپ انگریزی میں سکولر کہتے ہیں جو عالم ہوتے دینی ہو یا دنیا بھی ہو عالم عالم ہوتا ہے خواہ یونیورسٹی سے اس نے اسلامیک سٹیڈیز کیا ہو کسی بھی یونیورسٹی سے خواہ مدرسے سے پڑھا ہو خواہ وہ کسی اور چیز میں اس نے پی ایچ ڈی کیا ہو تو وہ عالم عالم ہوتا ہے اس میں تکبر کا ذکر ہوا ہے تکبر سے آپ کو پتا ہے کہ تکبر کا آغاز جو ہے نا وہ وہیں سے ہوا جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی جہاں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اصل تکبر وہ ہے اللہ پاک کا عمر تھا حکم تھا کہ آدم کو سجدہ کرو عبلیس نے انکار کیا مالک کا اور خدا اللہ پاک کی ذات کا حکم نہیں مانا تو یہ تکبر ہو گیا اور جس کو اللہ پاک نے خلیفہ بنایا تھا اس کو ماننے سے انکار کر دیا تو یہ تکبر ہو گیا اور کہا میں اس سے بہتر ہوں یہ تکبر ہو گیا تکبر کو پنجابی میں میں بھی کہا جاتا ہے اس میں میں بڑی آگئی ہے تو یہ تکبر ہو گیا اصل تکبر یہی ہے کہ حق کو ماننے سے انکار کرنا اور اپنے جہالت پہ اڑے رہنا یہ تکبر ہے امت محمدیہ کا فیرون ابو جہل ہے وہ اکل مندوں کا باپ تھا پھر جہلوں کا باپ ہو گیا حضور کو نہیں مانا حضور کو نہیں سمجھا تو جہاں اکل مندوں کا باپ تھا وہاں سے وہ جہلوں کا باپ ہو گیا ویسے تکبر کی کافی اقسام ہوتی ہیں اپنے حسن پر تکبر اپنے مال و دولت پر تکبر اپنے جہادات پر تکبر اپنی عبادات پر تکبر سب سے برا تکبر اپنی عبادت پر تکبر کرنا ہے وہ بھی ابلیس کے ساتھ ہی جاملتا ہے حضر سخی سلطان باہو انہوں نے علماء سے اس لئے ملایا اس کو یہ علماء سو علماء جہول اور علماء سو کا ذکر کر رہے ہیں آپ علماء حق کا اس سے کوئی تلق نہیں ہے علماء حق وہ ہوتے ہیں جنہیں زاری علم کے ساتھ اللہ پاک کی مارفت بھی آسل ہو جسے مارفت آسل نہیں ہے وہ عالم نہیں ہے صرف کتابوں سے علم پڑھ لینے سے عالم نہیں بن جاتا آدمی ہے اور علم تکبر کے بعد ایک ہوتا ہے فخر اور ایک ہوتا ہے غرور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے کبھی کسی چیز پہ فخر نہیں فرمایا سوائے فخر کے حتیٰ کہ آپ نے مشکوات و مسابی میں ایک مجلس کا ذکر ہے اس میں آپ فرماتے ہیں اینڈ میں جب صحابہ کرام اپنی بات بتا دیتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں میں اللہ کا حبیب ہوں مجھے اس پہ فخر نہیں ہے اور ایک ہوتا عالم ایک ہوتا ملہ اب عالم اور ملہ میں کیا فرق ہے علماء جہور اور علماء سو کو آپ ملہ میں جمع کر لیں ملہ سمجھ لیں اور جو آدھیاتوں میں اور چھوٹی مساجد میں ہوتے ہیں نہیں مولوی جو نماز پڑھانے کا اور ختم درود اور جنازہ وغیرہ پڑھانا یہ سارا کچھ تھوڑا سا سیکھ لیتے ہیں اور داری رکھ کر وہ عالم بن جاتے ہیں نیم اللہ تو یہ دیاتا میں بان جاتے ہیں اور اب مسئلے بیان کرتے ہیں پھرتے ہیں آتا انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا آبہ انہیں ملہ کہہ لیں ان کے ساتھ شامل کر لیں علماء جہور کے ساتھ کیونکہ شیطان بھی ایک عالم تھا اس وقت تک جب اس نے اب بھی ہے اب جب اللہ تعالی نے بیجا اپنے نبیوں کو تو ان کی کتابوں کا علم بھی تو اس کے پاس کٹھا ہو گیا ہے تو اس وقت تو فرشتوں کا استاد تھا تب اس نے تکبر کیا تھا اندازہ کریں کہ جن فرشتوں کا استاد بن جاتا ہے جن انسانوں کی طرح مخلوق زمین پر رہتی تھی اس فرشتوں کا استاد بن جاتا ہے تو تکبر کرتا ہے تو یہ تکبر کی بس اور تکبر اللہ کے سوا کسی کو زیبہ نہیں ہے تکبر صرف اللہ کی صفت ہے عبدالرمان نام دیکھا ہوگا عبدالرحیم دیکھا ہوگا عبدالصبور دیکھا ہوگا عبدالجبار دیکھا ہوگا کبھی آپ نے عبدالمتکبر نام دیکھا ہے کوئی بھی نہیں تکبر صرف اللہ پاک کے ذات کے لئے اس کے بعد میں نے فخر اور غرور کا ذکر کیا ہے سورہ الحدید کی آیت نمبر تئیس میں ہے اللہ تعالیٰ کسی مغرور اور فخر کرنے والے سے کبھی محبت نہیں کرتی بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مغرور اور فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتی تو اس رائے سلوک میں تکبر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتی ہے جو رائے حق کو اور وقت کے امام کو ادرا کے قلبی سے نہیں پہچانتے وہ متکبر ہیں اور ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جہالت کے موت مرے اب ہم شروع کرتے ہیں ابیات کو یہ پی کا پہلا بیعت ہے اور اس کتاب کا تیتیسوں بیعت ہے پڑ پڑ علم ملوکر جھاون کیا ہویا اس پڑیاں ہوں ہرگز مکھن مولنا آوے پھٹے دودھے کڑیاں ہوں آکھ چندورہ ہاتھ کی آیا اس انگوری چنیاں ہوں ہک دل خستہ رکھی راضی باہو لئی عبادت وریاں ہوں پڑ پڑ علم اس علم پڑ پڑ کے ملوک ملک ملکس کی جمع ہے باشا حکمران صاحب اقتدار جن کے پاس سے کوئی فیدہ مل سکتا ہو دنیا دار لوگ جو طاقتواروں جن سے کچھ فیدہ مل سکتا ہو ان کو یہ علم پڑ پڑ کے ان کی قربت حاصل کرتے ہیں سیاست کرتے ہیں کیا ہویا اس پڑے ہوں کی ہوا ہویا ہوا اس علم حاصل کرنے سے کیا ہوا کیا حاصل ہوا علم حاصل کرنے کا مقصد تو ہے اللہ پاکہ کرب حاصل کرنے اللہ پاکہ مربت حاصل کرنے دوسرا نصرہ ہے ہرگز کبھی بھی مکھن مکھن تو آپ سمجھتے ہیں نا ہرگز کبھی بھی مکھن مول بلکل نا نا آوے آتا ہے پھٹے دود دود مطلب دود پھٹا ہوا دود خراب ہوا دود دے کہ کڑے آن ہوں آپ پھٹے ہوئے دود کو جتنا مرضی اوبالتے ہیں نا جتنا مرضی پھٹے ہوئے دود کو اوبالی جائیں اس میں مکھن نہیں آتا اب اس کا جو یہ دو مصروں کا نا تین مصروں کا بلکہ آخ کہیں آخ کہیں چندورہ یہ ایک جانور ہوتا تھا بے کوپسا پرانے زمانے میں میں جے آپ نظر نہیں آتا کہیں بھی اس کا مطلب ہے بے اکل بد وقت ہاتھ ہاتھ کی کے کی آیا آیا اس انگوری چنیاں ہوں انگوری کہتے ہیں آپ حسل بھیجتے ہیں نا جو پہلی کمپلز زمین سے نکلتی ہے اس کو انگوری کہتے ہیں کوئی بھی فصلہ بھیجتے ہیں پہلی کمپل زمین سے نکلتی ہے جیسے اس کو انگوری کہتے ہیں ٹھیک ہے چنیاں اس کو کھانے سے چن لینے سے اب مطلب یہ نکلا کہ یہ ذاری علماء جو ہیں اور تلیم یافتہ لوگ ہائی کالیفائیڈ لوگ جو ہیں صرف حکمرانوں کو خوش کرنے یا صاحب اقتدار لوگوں کو خوش کرنے یا حکومت میں کوئی عدہ پانے کے لئے علم حاصل کرتے ہیں معرفت اللہ تعالیٰ کی رضا ان کا مقصود نہیں ہے چونکہ ان کی نیت ہی نہیں ہی کوٹ ہوتا ہے اس لئے یہ کبھی علم کی حقیقت تک یعنی معرفت تک نہیں پہنچ سکتے اور اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے محروم رہتے ہیں انگوری چنیاں یعنی علم تو آپ نے حاصل کر لیا میں یہ بامحاورہ ترجمہ بھی کر دیا صرف میں آخری مصرے کا نہیں کیا تین مصروں کا میں بامحاورہ ترجمہ بھی کر دیا انگوری چنیاں یعنی کہ آپ نے علم حاصل کیا اور آپ نے بجائے اس کے حل حاصل کرتے اس علم کا معرفت آپ نے فصل کی وہ کمپلی اکار کے کھالی یعنی دنیا کو پروخت کر دیا آگے جو آخری مصرے وہ ادھر ہے ہک ایک دل دل خستہ دکھی پردرد رکھی راضی باہو ایک دکھی اور پردرد دل کو باہو راضی رکھنا خوش کرنا لئے عبادت وریاں لئے حاصل کر لینا عبادت وریاں سالہ حاصل کی عبادت حاصل کر لینا آپ فرماتے ہیں کہ ایک پردرد دل یہاں پردرد دل سے مراد ہے جو فقیر ہو یا کوئی ایسا طالب مولا ہو جو راہ فقر پہ چل چکا ہو جس کا دل ہر وقت درد مند عاشق کو کہتے ہیں ویسے پنجابی میں ٹھیک ہے عاشق کو درد مند کہتے ہیں پنجابی میں تو جس کا دل درد سے بھرپور ہو دل سے بھرا ہوا ہو اس کو راضی رکھنا تمہیں سالہ سال کی عبادت کا سواب ملے گا کوئی سوال کرنا یہ پیہ کا دوسرا بیعت ہے اور اس کتاب کا 34 یا 34 بیعت پڑ پڑ عالم کرن تکبر حافظ کرن وڈیائی ہو گلیاں دے وچ پھرن نمانے وطن کتاب آش آئی ہو جت تھے ویکھن چنگا چوکھا او تھے پڑن کلام سوائی ہو دوہی جہانی سوئی مٹھے باؤ یہ نخد ہی بیچ کمائی ہو یہ بڑا مشہور بیعت ہے پڑ پڑ عالم کرن کریں تکبر تکبر حافظ حافظ قرآن کا حافظ بڑا حافظ قرآن ہے جی میں ہر ایک نو تعرف کراتا ہو پھر حافظ کرن کریں وڈیائی اپنی تعریف کریں اپنے آپ پہ فخر کریں غرور کریں میں حافظ ہوں غرور کریں میں حافظ ہوں وڈیائی غرور کریں فخر کریں گلیاں دے وچ پھرن نمانے گلیاں گلیوں دے میں وچ میں پھرن چکر لگاتے ہیں نمانے وچارے وطن کتابہ چاہی ہوں پھرتے ہیں کتابیں یا کتب چاہی اٹھائے ہوئے یہ جگہ جگہ اپنے علم کو لیے پھرتے ہیں گلیوں گلیوں میں جگہ جگہ اپنی کتب اور علم کو لیے پھرتے ہیں تاکہ اگلا مصر آرہا کیوں لیے پھرتے ہیں اگلا مصر آرہا ہے جتے ویکھن چنگا چوکھا جہاں ویکھن دیکھیں چنگا چوکھا اچھا مال زیادہ مال جس کے پاس مال شال زیادہ دیکھیں اوتھے پڑھن کلام سوائی ہو اوتھے وہاں پڑھن پڑھتے ہیں کلام یعنی کلام پاک سوائی زیادہ پردرد لمی لہن سے لمبی آواز سے یہ پڑھتے نہیں ہوتے لالف لامین کو اتنا لمبا کر دیں کہ بندے تک جائیں گے ٹھیک ہے نا دو جہانی سوائی مٹھے باؤ جنہ خادی ویج کمائی ہو دونوں جہانی جہان سوائی زیادہ مٹھے محروم رہے لٹ گئے ٹھیک ہے جنہ جنہ نے خادی خالی ویج فروخت کر کے کمائی اپنی کمائی فروخت کر کے کھا لے اس کا باہ معاورہ ترجمہ یہ ہے کہ علم پڑھ کے بہت سے لوگ علم سے مراد پلک مدرسوں کے عالم یونیویسٹیوں کے عالم بھی ہوتے ہیں تو علم پڑھ کر متقبر ہو گئے ہیں اور حافظ جو ہیں نا اپنی غرور کرتے پھر رہے ہیں اپنی حفظ کرنے پہ لہن سے اور لمبا سے اچھی طرح پڑھتے ہیں مقصد کیا ہوتا ہے پیسے حاصل کر رہے ہیں تو میں نے جو اس پہ کیا ہوا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ علم علم حفاظ کے رویہ پر حیرت کا اظہار فرمار رہے ہیں جو حصول علم کے بعد تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے علم اور فضیلت کا ڈنڈورہ اعلان کرتے پھرتے ہیں خود کو عالم فاضل سمجھنے والے ان لوگوں کی ایمان کے حال یہ ہوتی ہے کہ ہر لمح مال دولت کی خاطر علم فروخت کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں پھر جب مال مل جائے تو ترہ ترہ کی طویلیں گھڑ کے حق کو چھپا لیتے ہیں آخری مصرہ ہے ایسے بے زمین عالم اور حافظ دونوں جہانوں میں محروم رہیں گے مثلا یہ تو اس کا باب محاورہ ترجمہ ہو گیا اب یہ ہے دونی جہانی سوئی مٹھی باہو وہ دونوں جہانوں میں محروم رہے علم حاصل کیا میند سے بڑی میند کی علم حاصل کیا اللہ کے لئے دین کا علم دین کے علم کی بات ہو رہی ہے دنیا کا علم تو حاصل مال کمانے کے لئے کیا جاتا ہے دنیا کا اسلامی علم یونیورسٹی بھی اسلام سٹڈی میں پی ایج ڈی کرواتی ہیں اتان لوکادری کسی مدرسے سے نہیں پڑھا ہوا ڈاکٹری سرار کسی مدرسے سے نہیں پڑھا ہوا یہ سے بے شمار عالم ہے جو کسی مدرسے سے نہیں پڑھے یونیورسٹی وں سے پڑھے ہوئے ہیں باقی جو دنیا وی علم آصل کرتے ہیں فزیکس کمیسٹری بیالوجی ایسے آرکیٹیکٹ بنتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ تو علم ہی آصل دنیا کمانے کے لئے کرتے ہیں یہ تو دین کی بات ہو رہی ہے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو اردو سمجھ نے والوں کی بات پنجابی والوں کو آگی ہو گی تیس رہ جی پڑ پڑ علم مشایخ صداون کرن عبادت دوری ہو اندر جگی پہل ٹیوے تن من خبر نہ مور ہو مولا والی صدا سکھ لی دل لا تکوری ہو باہ رب تمان حاصل جن جد نہ کی تی چوری ہو پڑ پڑ علم مشایخ شیخ کی جمع ہے ویسے تو علماء کرام بھی اپنے کو شیخ کہتے ہیں لیکن شیخ اصل میں پیر کو کہا جاتا ہے مرشد کو کہا جاتا اس کی جمع مشایخ ہے جو ایزاری علم حاصل کر کے مرشد بن جاتے ہیں پیری مریدی شروع کر دیتے ہیں کسی مرشد کامل اکمل سی علم باطن یا مار وط اللہ کی مار وط حاصل نہیں کرتے تن تن زہر پیر باہو باہو رب رب تن نو حاصل باہو اللہ تعالی تن ان نو کو رب ان کو حاصل حاصل ہوتا ہے جنہ جنہوں نے جگ دنیا نہ کیتی چوری ہوئی باہو رب ان کو حاصل ہوتا ہے جنہوں نے دنیا کی طرف دھیان نہیں دیا دنیا سے کوئی نہیں لیا اور اللہ کی طرف نگاہ رکھی اللہ تعالی انہیں حاصل ہوتا ہے رب کی ذات انہیں حاصل ہوتی ہے اب اس کا ترجمہ میں آپ کر دیتا ہوں جس کتاب میں لکھا ہوا تھوڑا سا میں بدل بھی دوں گا تک کہ آپ کو سمجھ جائے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نہ کسی مرشد کامل سے علم باطن حاصل کرتے ہیں نہ ہی انہیں حضور اکرم صلی اللہ سلم کی بارگاہ سے تلقین اور رشاد کی اجازت ہوتی بلکہ صرف شریعت کا علم ظاہر حاصل کر شیخ کی مسند پر برا جمان ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں پیر ہوں خوب عبادت ریاضت کرتے ہیں بلکہ حلیہ بھی تقریبا ایسا ہی بنا لیتے ہیں ہمارے پاس بھی کئی ایسے پیر آتے ہیں اس لیے اے شیخ او جالی پیر اے شیخ اپنی آنکھوں سے غفلت کا پردہ اتار دے اور دل سے زنگ اور سیہی اتار اور حقیقت کو پانے کے لیے تو کسی مرشد کامل اکمل کو پکڑ کیونکہ وسال الہی تو ان کو حاصل ہوتا ہے جو رائے فقر میں جاگنہ کی تھی چوری ہو جو رائے فقر میں اکل چلاکی اور مکرو فریب سے کام نہیں لیتے ہیں دل کے صدیق ہوتے ہیں صدق ہوتا ہے چوری حضور نے اس لیے استعمال کیا ہے چوری ادر چوری کی تھی ادر چوری علم ظاہر میں سے چوری کر لیا علم باطن میں سے کتاب میں سے چوری کر لیا تو کر کے لوگوں لوٹ شروع کر دیا اور مکرو فریب سے کام نہیں لیتے بلکہ دنیا سے مو موڑ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سب کچھ کرتے ہے یہ اس کا باب مہاورہ ترجمہ ہے باب مہاورہ سمجھ دے یہ تو شہری ہوگی میں نے لفظی ترجمہ بھی کر دیا لفظی ہر لفظ کا علیہ ترجمہ بھی کرتا ہوں پھر اس کا لفظی ترجمہ بھی کرتا ہوں پھر بام مہاورہ ترجمہ کرتا ہوں اس میں ذرا چار کی بجائے چھے مصرے ہیں یہ بڑا مشہور بیعت ہے پڑ پل عشق دا پڑن میں جانن بھلے پھرن بچارے ہو لکھ نگاز آلو ویتھے کسی نے قدی چاڑے ہو ایک نگاز آشق ویتھے لکھا کروڑا تارے ہو عشق اکل وچ منزل بھاری سہ کوہاں دے پاڑے ہو جنہ عشق خریب نہ کی طابہ ہو اور دوہ جہانی مارے ہو پڑ پر علم ہزار کتاب ہزاروں کتاب پڑ کر عالم ہوئے بارے ہو ہزاروں کتاب پڑ کر ہزاروں کتب پڑ کر بڑے جید عالم بن گئے ہیں ایک حرف عشق دا پڑھ نہ جان ایک حرف عشق دا پڑھ نہ جان ایک حرف کیا ہے اس میں عزاد ایک حرف عشق دا پڑھ نہ جان بھلے پھرن بچارے ہو ایک حرف عشق دا دا کہ میں کہا پڑھ نہ نہ جان نہیں جان بھلے بٹکتے پھرن پھرتے ہیں بچارے ایک حرف عشق دا عشق کا پڑھ نہ جان تے نہیں اس میں عزاد کسی سے حاصل نہیں کرتے اس میں اللہ ذات کے لئے کسی کے پاس نہیں جاتے جن میں تمام علوم پشیدہ ہیں اور اندوں کی طرح دنیا میں نور بصیرے سے مرور بہرے اور اندے دنیا میں پھر رہے ہیں یہ گنگے بہرے ہیں آگے کا مصرہ یہ ہے سینکڑوں سینکڑوں کوہاں میلوں پرانے آپ تو کلوں ملوں 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 تھے سینکڑوں میلوں کے فاصلے ہیں ان کا کچھ عوڑی نہیں یہ متزاد ہیں ایک امو اس طرف ہے ایک امو اس طرف ہے میں اب آخری مصرہ میں بہت میں کروں گا بہت سے لوگ ہزاروں کتب کے مطالعہ سے جید عالم تو بن گئے لیکن راہ عشق کا ایک حرف تک انہیں معلوم نہیں ہے اس لئے حقیقت سے دور زہری تعویلات کی الجے ہوئے ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں لڑتے رہتے نا ایک دوسرے سے تو ہی نہیں کہہ رہا میں نہیں جاتی نا ایک دوسرے سے جھگڑے ہیں اور سرات مطالعوں سے بھٹکے ہوئے ہیں اگر عالم کسی ایک طالب کی طرف نگاہ کریں تو اس کو معرفت حق تعالی نہیں اتا کر سکتا لیکن اگر ایک مرشد کامل لاکھوں طالبوں کو ایک نگاہ سے دیکھے تو لاکھوں طالبوں کو واصل کر دیتا اور معرفت علائی میں گر کر دیتا اور میں آخری پڑھتا ہوں جنہ عشق خرید نکیتہ باہو اور جنہ جنہ خرید نہ گیتا خرید خریدہ نہیں اوڈ وہ دونوں جہانی جہانوں مارے نکام رہے جنہوں نے عشق کا سودہ نہیں کیا خرید نہیں کیا سودہ نہیں کیا وہ دونوں جہانوں میں محروم رہ گئے تو یہاں جانوں مال یہاں میں جو ترجمہ میں نے کیا ہوا ہے جن لوگوں نے جانوں مال کے عشق حق کا سودہ نہ کیا وہ دونوں جہانوں میں نکام و نام مراد رہ گئے یہاں میں ایک واقعہ سنا گئتا ہوں میرے مرشد پاک منجل صاحب زادے ہیں انہوں نے ایک خریدہ جاتا سمجھے ہر چیز چھوڑنی بڑھتی ہے فقر خریدہ جاتا یہ اس لئے جالی پیر پیسے پہ لٹ دے پہن خریدہ جاتا سابا گرام نے بھی خریدہ ہی تھا مال و دولت اپنی گاربار داؤ پہ لگا گھر بچے چھوڑے تھے دولت بھی داؤ پہ لگائی تھی خریدہ جاتا جنا عشق خرید نہ کی تا یہ آخری یہ پانچمہ بیعت آج کا پڑیا علم تودی مغروری عقل بھی گیا تنوحہ ہو بلہ را حضائط والا نفع نہ کی تا دوحا ہو سیر دیتے ہیں جے سیر ہاتھ آوے تودہ ہار نہ توحا ہو وڑے بگار محبت والے باہ کوئی رہبر لے کے سوہا ہو علم پڑھ کے غرور و تکبر پیدا ہو گیا ہے ودی مغروری پہلے مغروری تھوڑی تھی اب زیادہ بڑھ گئی علم پڑھ کے عقل بھی گیا تلوحوں عقل بھی ختم ہو گئی ویسے تلوحوں سے مراز ہے عقل یہاں ہوتی ہے نا یہاں سے گئی اور یہاں سے نکل گئی ساری یہ نہیں عقل بھی گواہ بیٹھا عقل مندوں کا باپ ابو جہلوں کا باپ ہو گیا ابو حکم تھا نا عقل مندوں کا باپ حضور کو نہیں مانا ابو جہل ہو گیا بھولا راہ حضایت والا بھولا بھول گئے راہ حضایت سرات مستقیم بھول گئے نفع نہ کیتا دوہا ہو نفع نہیں کیتا کیا دوہا دونوں نے ہو یعنی علم اور عقل دونوں نے فیضا نہ کیا راہ حضایت والا بھول گئے جب علم پر مغروری آگئی تکبر آگیا ٹھیک ہے عقل سے مراد یہ ہے کہ عقل چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے وہ چراغ راہ بھی بج گیا وہ چراغ جو راستہ دکھانے وہ بھی بج گیا بلہ راہ حضایت والا سرات مستقیم بھی بھول گئے دونوں نے عقل اور علم دونوں نے کوئی نفع نہ دی سیر دیتے ہیں جو سیر ہاتھ آوے پنجابی میں اس کو سیر کہتے ہیں زیر ہوتی ہے اردو میں اس سار کہتے ہیں ٹھیک ہے سار دیتے ہیں سار دینے سے جے اگر سیر سیر راز یہ اوپر شد ڈلی ہوئی ہے سیر عربی کا لفظ ہے یہ راز اور اللہ پاک کا جو وہ کہتے ہیں راز پنہ سے باخبر تو راز پنہ ہاتھ نہ آئے سیر سر دینے سے پجابی میں میں کیا کہا سیر کہتے ہیں اردو میں سر کہتے ہیں ٹھیک ہے سیر دیتے ہیں جو سیر ہت آوے سر دینے سے اگر سیر وہ راز اللہ اللہ کا راز پنہ مل جاتا ہے ہاتھ آوے ہاتھ آجائے مل جائے سودہ ہار نہ توہا ہو تو نے کوئی ہار کا سودہ نہیں کیا کوئی تو نے کوئی نقصان سودہ نہیں کیا یہاں سر دینا مقصود گردن لتار نہ نہیں ہوتا یہ یاد رکھیں سر دینے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے زاری وجود جو میں بتاتا رہتا ہوں حدیث شریف ہے مرنے سے پہلے مر جو اس منزل تک پہنچنے کو یہ سر دتیاں کہتے ہیں وڑیں بزار محبت والے عشق کے وڑیں داخل ہو داخل ہونا ہے تو عشق کے بزار میں داخل ہونا عشق کا بزار سودہ گرم کیا بزار کے بابا بلے شاہ کے بیعت بھی عشق کا تپایا ہے تو عشق کا بزار میں داخل ہونا ہے تو کوئی ریبر لے کے داخل ہونا کوئی رہبر رہنما رہبر رہنما مرشد کامل لے کے کر سوہاں ہو سوہاں ہے واقفکار جو اس بزار کے راستوں کا واقف ہو سوہاں کہتے ہیں ویسے سوہاں حسین کو بھی کہتے ہیں سوہاں جو اس کا واقفکار ہو جو اس راستے کو جانتا ہو عشق والے بزار میں داخل ہونا ہے تو کوئی رہنما یا مرشد کامل لے کے داخل ہونا جو اس بزار کے راستے جانتا ہو اس بیعت میں آپ ان علماء کا ذکر فرما رہے ہیں جن میں علم حاصل کرنے کے بعد غرور تکبر اکڑ اور انانیت پیدا ہو جاتی ہے آپ رحمت اللہ علیہ ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ علم زہر کے حصول کے بعد تو غرور تکبر اور خود پسندی میں مفتلا ہو گیا ہے جس سے تیری اکل نے بھی تیرا ساتھ چھوڑ دیا ہے بجائے اس کے علم حاصل کرنے سے تیری اکل میں اضافہ ہوتا اور تُو سراتِ مستقین کو پہچان لیتا تُو تکبر اور انانیت کی وجہ سے ابلیز کی طرح اپنی اکل بھی گموا بیٹھا ہے علم اور اکل دونوں میں سے کسی نے تجھے فیدہ نہیں دیا تُو اسی تکبر اور انانیت کی وجہ سے ہدایت کی راہ سے گمراہ ہو چکا ہے اگر سر دینے سے دینے سے سرِ الٰہی ہاتھ آ جائے تو اس حودے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے لیکن عشق کے بزار میں مرشدِ کامل کی رہبری اور رہنمائی میں ہی داخل ہونا چاہیے کیونکہ وہ اس راہ کا واقف ہوتا ہے اور رہبر کے بغیر منزل نہیں ملتے کوئی اس میں سمجھ نہ آئی ہو تو وَا مَا عَلَيْنَا اللہ بلاغ المبین مَا عَلَيْنَا مَا عَلَيْنَا مَا عَلَيْنَا